اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زمان علی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی ورڈ کی فائل کو ڈریکٹ پی پی ٹی میں پاور پوائنٹ میں کیسے کنورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ورڈ کا داکومنٹ کا سیم ڈیٹا پاور پوائنٹ میں کنورڈ کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو دیکھیں پورا اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فائل کو اپن کر لینا جو آپ نے کنورڈ کرنی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک فائل اپن کی اس میں ڈیٹا سارا لکھا ہوا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پاور پوائنٹ میں کنورڈ کروں گا تو آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ جو ہیڈنگز آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے ہیڈنگز ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے یہ ہیڈنگ وان پہ کلک کر دینا ہیڈنگ وان پہ کلک کرنا ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیڈنگ کے نیچے چھوٹے چھوٹی لکھی ہو ہیڈنگز اس پہ آپ نے کلک کر کے آپ نے ہیڈنگ 2 پہ کلک کر دینا اس طرح آپ نے جو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے لکھا جائے ایک اوپر ہیڈنگ ہو اس کے نیچے سب ہیڈنگز ہو تو آپ نے سب ہیڈنگز کو کلک کر کے ہیڈنگ 2 پہ کلک کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ بھی سیم کنورٹ ہو ادھر پاور پوائنٹ میں تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے ہیڈنگ 2 پہ کلک کرنا ہے تو یہ ڈاٹا بھی ادھر سیم ٹو سیم کنورٹ ہو جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے کنورٹ کیا ہے آپ اسی طرح ساروں کو جن جن کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اس میں آپ کی جو فائل ہوگی ڈاکومنٹ اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا ڈیٹا ہوگا for example table table of content یا cover page وہ آپ نے remove کر دینا ہے یہ میں نے table of content remove کیا اب میں cover page remove کرنے کے لئے میں نے insert پہ کلک کرنا insert پہ کلک کیا insert پہ کلک کرنے کے بعد یہ ساتھ cover page کور پیج پہ کلک کیا کور پیج پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کو مینج کر لینا جو بھی ایکسٹرا سپیسیز ہوں گی وہ آپ نے بیک سپیس دبا کے آپ نے ختم کر دینی ہے اس کے بعد یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے اوپر یہ چھوٹا سا آئیکن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ نیچے آپ کے پاس اپنے مور کمانڈز یہ لکھا ہوا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ اوپر لکھا ہوا ہے پاپولر کمانڈز اس کے ساتھ ایک بٹن بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے آل کمانڈز کے اوپر کلک کرنا ہے آل کمانڈز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے اس کو ڈراؤپ ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایس والی لائن پہ لے آیا ہے جہاں پہ ایس لکھا ہوگا تو یہ اس والے آگے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے یہ میڈ میں لکھا ہوا ایڈ کے اوپر کلک کیا یہ ہماری فائل ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل یہ نیچے اوکے پہ کلک کر دینا یہ اوکے پہ آپ نے کلک کر دیا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل یہ ہمارے پاس ایک آئیکن شو ہو جائے گا چھوٹے آئیکن کے ساتھ یہ آئیکن شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دریکٹ پاور پوائنٹ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ کا سارا ڈیٹا کنورٹ ہو کے پہنچ جائے گا جو بھی آپ نے ہیڈنگ اور سب ہیڈنگز سیلیکٹ کی ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ ہوم ہیڈنگ وان ہے اس کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز ہیں یہ ہیڈنگ 2 جو ادھر ہم نے سیلیکٹ کی تھی وہ ادھر ہیڈنگز 2 میں آ جائیں گی اس طرح یہ سارا ڈیٹا ادھر آ گیا یہاں سے آپ نے ایک نیو سلائیڈ ایڈ کرنی ہے ٹائٹل سلائیڈ ٹائٹل سلائیڈ ایڈ کی اس کو آپ نے ٹائٹل سلائیڈ کو پہلے نمبر پہ رکھ کے اس کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے جو آپ کا ڈیٹا جس کے لیٹیڈ ڈیٹا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ایم ایس ورڈ ٹائبز اینڈ گروپز تو یہ لکھ ہے آپ نے ایکسٹرا سلائیڈ سلائیڈ ریموو کر دینی ہے اسی طرح آپ نے اگر کوئی اور ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کر لینا ہے اور اس کو کرنے کے بعد اگر آپ ان کو سلائیڈ کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سلائیڈ کو سلیکٹ آل پہ پلک کر کے تو ادھر لاؤ کے آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے تو آپ کی وہ سلائیڈز ادھر پیسٹ ہو جائیں گی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ